اسلام علیکم ڈیئر مسلم برادرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطانی طاقتوں کے مرکز امریکہ نے ترکی کی ابرتوی طاقت اور مضبوط ہوتی ہوئی معیشت سے خوف صدا ہو کر ترکی کی کرنسی لیرہ پر معاشی حملہ کر دیا ہے اسے سادہ سے الفاظ میں معاشی دہشتگردی کہا جا سکتا ہے مگر مزے کی بات ہے کہ امریکی معاشی دہشتگردی کے جواب میں ترک حکومت اور ترک عوام نے ڈرنے کی بجائے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ترک حکومت نے ڈالرز میں ٹریٹ کرنے سے انکار کر دیا ترک تاجروں نے امریکی مصنوعات بیچنے اور ترک سارفین نے امریکی پروڈکٹس خریدنے سے انکار کر دیا یہ سب کچھ کر کے بلا شبہ انہوں نے ایک قوم ہونے کا اور حب البطنی کا ثبوت دیا مگر اس سے بھی ایک قدم آگے پاکستان، قطر اور کچھ دوسرے مسلم ممالک کی عوام اس سے بھی اگلے سٹیپ پر ایک امت ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے پرانے وقت کے قرون اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کروا دی جب کسی ایک مسلمان کو یہ تکلیف پہنچتی تھی تو تمام کے تمام مسلمان اکٹھے ہو جائے کرتے تھے ان لوگوں نے وہ وقت یاد کروا دیا اس کے لیے سب نے مختلف طریقوں سے اظہار ایک جہتی کیا کسی نے امریکی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا کسی نے ترکی کی مصنوعات کو پرموٹ کیا کسی نے لیرہ خرید کر لیرہ کو مستحقم کرنے کی کوشش کی اسی طرح کچھ مرد و خواتین نے تحریک خلافت کے زمانے کو تازہ کرتے ہوئے اپنے پاس محفوظ سونا محفوظ گولڈ بیج کر اس کام میں لگایا لیرہ کو مستحقم کرنے میں اسے انویسٹ کیا تاکہ لیرہ ترکی کی کرنسی مضبوط رہے اور اس کی معیشت مضبوط رہے یہ سب کچھ بلا شبہ بہت ایمان افروز اور ہمت بلا دینے والا ہے مگر اسی دوران کچھ ایسا بھی ہوا جو مجھے ذاتی طور پر اچھا نہیں لگا میں اس چیز کو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا کہ اس سارے پروسس میں کچھ پاکستانی اور کچھ عرب دوست ڈالرز کو آگ لگا کر جلا رہے تھے اگر ڈالر کے ساتھ یہ نفرت ایک یا دو ڈالرز یا چند افراد اس ڈالر کو جلا کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے تو یہ بات ٹھیک تھی لیکن ہوا یہ کہ اب اس چیز کو ایک ٹرینڈ کی شکل دی جا رہی ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے ڈالر جلا دیئے میں نے اتنا ڈالر کو خاک میں ملا دیا یہ کر دیا یہ کر دیا ڈیئر برادرز ڈالر سے نفرت شیطانی طاقت امریکہ کے ساتھ نفرت یہ سب کچھ بجا مگر ڈالرز جلا کے شاید ہم لوگ امریکہ کا نہیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈالرز اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے اور جب آپ ان ڈالرز کو جلاتے ہیں تو طلب اور رست کے قانون کے مطابق ڈالر مزید مستحکم ہو جاتا ہے اور آپ کمزور ہو جاتا ہے ڈیئر مسلم برادرز اگر آپ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ڈالر میں خید و فروخت نہیں کرنا چاہتے ڈالر کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھنا چاہتے تو یقین مانگئے یہ بہت امدہ بات ہے مگر اپنے پاؤں پر کلہاری مارنا کسی بھی طرح سے قابل ستائش نہیں ہو سکتا کیا خیال ہے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ امریکہ کو امریکہ ہی کے ڈالر سے تکلیف دی جائے امریکہ کو امریکہ کے ڈالر سے ہی شکست دی جائے تو وہ ڈالرز جو ہم جرا رہے ہیں کیوں نہ انہیں امریکی مظالم کے شکار فلسطینی، شامی، کشمیری، افغانی جہاں جہاں پر مظلومین موجود ہیں جس کے پیچھے ڈائریکلی یا انڈائریکلی امریکہ انوالو ہے ہم کیوں نہ ان مظلومین کی مدد کریں اس کے نتیجے میں ہم امریکی کرنسی کے ذریعے امریکی مفادات کو ذکر پہنچا رہے ہوں گے وہ لوگ جنہیں امریکہ نے نفسان پہنچایا ہے ہم انہیں دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دے رہے ہوں گے پر حقینی طور پر یہ ایک کیسے دو شکار کرنے کے مترادف ہوگا اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ امریکہ یا اس جیسی کوئی اور شیطانی طاقت مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی معاشی دہشتگردی جسمانی دہشتگردی یا مالی دہشتگردی یا نفسیاتی دہشتگردی کسی بھی قسم کی دہشتگردی کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں گے میری بات پر غور کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم